میرے پیچھے جو ہے فیرونوں کی لاشیں پڑی ہیں آج کی ویڈیو میں جو ہے آپ فیرونوں کی لاشیں دیکھ سکیں گے اور اس کے جو سارے لوازمات تھے قبر کے اندر کیا کیا چیز موجود تھی آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آج سے پہلے شاید آپ لوگوں نے یہ چیز نہ دیکھی ہو تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اور پاؤں میں جو چیز پہنی ہوئی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے کی ویسی موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے لاش کے اوپر بطلب لاش اس کے اندر بندی ہوئی تھی سونے کے اندر یہ یہاں پہ لاش پڑی ہے آپ کلر دیکھیں اس زمانے کے کلر آج تک ویسے کے ویسے موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں ایجپٹ میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم علی ربینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج جو ہے میں آپ کو ابھی یہاں پہ جو ہے دو فرعونوں کی لاشیں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں جو کہ اپنی اصل حالت میں ویسے کے ویسے موجود ہیں جو آج سے پینتیس سو سال پہلے یہ جو ہے میر مقبرہ تھا اس کی میں آپ کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاؤں گا تویا اور سویا یہ اوپر جو ہے ان کی آپ یہاں پہ پہلے اصل شکل دیکھنے کیس طرح تھی ان کی شکل ٹھیک ہے جو لاشیں ان کو ملی ہیں ان کی تصویریں ہیں یہ اور آپ کو ابھی یہی چیز جو ہے اورجنل لاش بھی میں آپ کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ جو ہے ان کا مین جو ہے ان کی جو تابوت تھا سب سے بڑا قبر تھی سوئی پورا کا پورا جو ہے یہاں پہ لے کے آئے ہیں یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو فرعون ہیں ان کی لاشیں آگے اس طرف پڑی ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اور ساتھ میں ان کی جو قبر میں جو خزانہ پڑا تھا ساتھ میں اس میں یہ صندوق آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خزانے کی صندوق پڑی تھی اور یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں دوسری جو ہے صندوق پڑی تھی یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اس کی جو ہے سونے اور مجوہرات وغیرہ اور جو اس کی استعمال کی چیزیں تھیں یہ سب چیزیں جو ہے قبر کے اندر ہی رکھتے تھے ساتھ میں یہ دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اس جو تابوت اس کو تابوت کہیں یا قبر کہیں اس کے اندر جو ہے پھر یہ والا پڑا تھا دیکھیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جا رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دوسرے نمبر پہ یہ چیز تھی اس کے بڑے کے اندر جو وہ بڑی قبر ہے اس قبر کے اندر یہ نمبر ٹو پھر جو دوسری فرعونہ ہے اس کا سونے کا غلاف بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ پھر اس کے اندر جو ہے اس کو رکھا ہوا تھا آپ دیکھیں کتنی تہیں جو ہے بنائی ہوئی تھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا آپ جب لاش دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے بڑا ہی عجیب فیلنگ ہوگی آپ کلر دیکھیں اس زمانے کے کلر جو ہے آج تک ویسے کے ویسے موجود ہیں ٹھیک ہے آئیے آپ کو جو ہے میں لاش کی طرف لے کے چلتا ہوں اتنی کلیر آپ کو نظر آئے گی کہ جیسے آپ خود جو ہے یہاں پہ کھڑے ہوں پہلے میں اس کی طرف لے کے چلتا ہوں اس کے صرف دو چیزیں ملیں ایک جو ہے مین تابوت ہے پھر یہ سونے والا ہے یہ لکڑی ہے لیکن اس کے اوپر سونا مطلب کلر کیا ہوا ہے سارا پھر یہ جو ہے اس کے اندر یہ تابوت تھا اس کے اندر یہ جو ہے فیرون کی لاش آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ آپ بالوں کا جو ہے کلر چیک کریں ٹھیک ہے اور ناک دیکھیں آنکھیں دیکھیں ویسی کی ویسی ہیں دانت آپ دیکھ رہے ہیں ویسے سلامت موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ آج سے 3500 سال پہلے کا واقعہ ہے یہاں پہ آپ اس کے پاؤں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ پاؤں ایک پاؤں کے امیلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پاؤں میں جو چیز پہنی ہوئی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے کی ویسی موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں تھوڑا دور سے دکھاتا ہوں اور یہ جو لاش ہے لاش کے اوپر یہ سونا جو ہے بندہ ہوا تھا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو غلاف بھی دکھاؤں گا جو اس کی موں کے اوپر غلاف لگا ہوا تھا لاش کے اوپر وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے یہ جو ہے لاش کے اوپر مطلب لاش جو اس کے اندر بندی ہوئی تھی اس سونے کے اندر ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لاش پڑھئیے یہ اس کے پاؤں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہے اصل لاش ہے فرعون کی دیکھ رہے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ کو بزہاد کر دوں یہ موسیٰ علیہ السلام علیہ فرعون نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو یہ دیکھیں بال دیکھیں ماتھا دیکھیں آنک ناک لا حول ولا قوة اللہ باللہ یہ اچھا یہ جو ہے اورت فرعون تھی ٹھیک ہے فرعون اس زمانے کا جو بادشاہ کوئی نہ تھا اس کا لقاب ہوا کرتا تھا یہ یہاں پہ دوسری لاش ہے اس کا صرف چہرہ ہیروں نے دکھایا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکھیں یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ اس کے ہاتھ دیکھیں آپ فرعون کے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو مجھے بھی یہاں پہ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کیوں پھر دوسرا لائٹ کا بھی مسائل ہیں ایک سیکنڈ یہاں سے میں دکھاتا ہوں آپ کو جی ٹھیک ہے جی جی تو یہاں پہ میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرعون کی لاش کے پاس آپ کو وڈیو دکھائی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اور اسی طرح ایجپٹ لائف کی حوالے سے اور بھی مزید وڈیوز آنے والی ہیں تو شیئر کریں اور پیج کو فالو کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا زبایر ریاض کو بہت شکریہ زبایر اور کیمروز آنے والی شکریہ 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 یہاں پہ میں اکیلا آیا ہوا تھا تو اس لیے ان سے گزارش کیا ہے تو انہوں نے وڈیو بنائی ہے آئیے آپ کو میں اس کا دکھاتا ہوں یہ اس کا بیڈ ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں دونوں کا اس کا بیڈ دیکھیں آپ آج کل تو یہ ہم میں سے ہر کسی کو میسر ہے اس قسم کا بیڈ اور اس سے بھی بہتر آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی یہ دیکھیں سریر خاص دیکھ رہے ہیں یہ تو آج کل کے جو ہم ہیں نا ہماری جو راحت ہے وہ فیرونوں سے بھی زیادہ ہے بائی دیوے ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذات میں آج کل فیرون ہے بس اللہ پاک ہم پر جو ہے آفیت والا معاملہ فرمائیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے زمانے کی عیش و عشرت تھی یہ عشرت اس زمانے میں مانی جاتی تھی اور آج کے آپ دیکھ لیں کس طرح کا ماحول ہے یہ جو ہے اس کی بطرح بگی ہے بگی کہیں جس میں سواری کرتی تھی وہ ٹھیک ہے سویا دیکھ رہے ہیں آپ آگے جو ہے بیل وغیرہ بانتے تھے یہ دیکھیں آپ سارا بنا ہوا ہے اس طرف آئیے آپ کو ان کا جو ہے میں وہ دکھاتا ہوں یہ جو ہے ماسک ہے جو لاشوں کے اوپر تھا ٹھیک ہے سویا کا یہ جو ہاں یہ کون ہے لیویا لیویا حیاء کل حیاء کل حیاء یہ جو ہے ماسک ہے ٹھیک ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہے سویا کا اور وہ جو ہے لیویا جو اس طرف پڑی تھی اس کی لاش کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی اس کا نقشہ بنایا ہوا ہے یہ اس کی چیئر تھی جس پہ بیٹھتی تھی ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس جگہ کی یہ جو آئیے آپ کو میں وہ باقی جو ہے حنود شدہ لاشے جو ہے اصل حالت میں وہ تو آپ نے دیکھ لی جو ابھی جن کو نہیں نکالا گیا اپنی حنود سے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ تا بوت ہے موسیقی